اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد جمشید اور آجا ہم ڈسکس کریں گے بیٹا آکسیلیشن اور فیٹی ایسٹڈ اس ایک لیکچر کے اندر ہم بہت کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں انٹرسٹنگ ہے ہم اس لیکچر کے اندر پڑھیں گے کہ ایون فیٹی ایسٹڈ کی بیٹا آکسیلیشن کس طرح ہو رہی ہوتی ہے اور چن فیٹی ایسٹڈ کی بیٹا آکسیلیشن کس طرح ہوتی ہے اور پور آکسیلیشن کے اندر جو فیٹی ایسٹڈ کی بیٹا آکسیلیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہوتی ہے کن کنیشن کے اندر بیٹا آکسیلیشن سٹارٹ ہوتی ہے سیل کے اندر کہاں ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ ڈس آرڈرز دیو تو دیگریز دی کنسٹریشن آف انزائن دیکھر فر بیٹا آکسیلیشن تو ڈس آرڈر کو ہم ڈسکس کریں گے ان کے سیمٹمز کیا اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے کہ ہم اسی ایک لیکچر چھوٹے سی لیکچر کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کر لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا آکسیلیشن آف ایون فیٹی ایسٹ سے جو بیٹا آکسیلیشن کا پروسس ہے سٹارٹ کا بہتا ہے جب بلند گلوکوز لیول کام ہو جاتا ہے ہیپو گلائسیمک کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے گلوکا گون کی کنسٹریشن انگیز کر جاتی ہے ایپین ایفریرین نون ایپریفریرین کھانٹی سول کی کنسٹریشن انگیز کر جاتی ہے دیز ٹینز ارڈ سٹیمولیٹر ار ایکٹیویٹر فار دو بیٹ آکسیلیشن آف دو فیٹی ایسٹ تو فیٹی ایسٹ کی بیٹ آکسیلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے سیل کے اندر لیور سیل کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے تو میٹو کونڈریا کے اندر یہ پورا پروسسس ہو رہا ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس فری فیٹی ایسڈ ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں ٹرائیر سائل گلیسرول سے آتے ہیں بلاندینے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو جب یہ ٹارگٹ سیل تک فری فیٹی ایسڈ پہنچتے ہیں تو کیا کرتا ہے فری فیٹی ایسڈ موف کرے گا انٹو دا سیٹو پلاسما تو وہاں پر فری فیٹی ایسڈ کو کیپچر کرنے کے لیے ٹرائیر کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی ایکٹیویشن کی جاتی ہے وہ پروسس جو کہ فری فیٹی ایسڈ کو سیل کے سیٹو پلاس کے لیے ٹرائیر کرتا ہے اس پروسس کو نام دیتے ہیں ایکٹیویشن آف دا فری فیٹی ایسڈ اس ایکٹیویشن آف فری فیٹی ایسڈ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے بیٹ آکسیڈیشن آف فیٹی ایسڈ کا دارا سکرنان دیتے ایک ٹی ویشن نے فریفیٹی ایسد ایک ٹی ویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو فریفیٹی ایسد ہوتا ہے وہ کنوالڈ ہوتا ہے فیٹی اسائل کو انزائیب اے کے اندر پروسسیس کرنیسے اس ورن در ہوتا کیا ہے کہ جو انزائن کو کیٹالائز کرتا ہے اس کا نام ہے فیٹی ایسائل کو انزائیم ایس ان تھڈیز اور اس لییکشن کے اندر کو انزائیم اے کو ایڈ کے جاتا ہے اور جو انرڈی استعمال ہوتے وہ انرڈی ایکویلنٹ ہوتے ہیں 2 ایٹی پی مالیکیول کے ایکٹیویشن کے لیے انرڈی ریکرائیڈ ہوتی ہے انرڈی ایٹی والائیز ہوتی ہیں کتنی انرڈی استعمال ہوتی ہے ایٹیویلنٹ 2 ایٹی پی مالیکیول آر یوند فار دی ایکٹیویشن آر دا فری فیٹی ایسید ٹھیک ہے تو جو ٹوٹل اماؤنٹ ہم ایٹی پی کی ملتی ہے تو در پروسیس آف بیٹا اکسیڈیشن اس میں سے ہم اس ایٹی پی کو جو ایکٹیویشن کیلئی استعمال ہوتی ہے نمبر افیٹی میل کو منز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس نیفٹ ایٹی پی آ جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنی ہے اینرڈی ایکولیٹ اینرڈی آف ٹو ایٹی پی مالیکیولز censureس are used for the activation of a creafety acid رائٹ ہو گیا تو اب یہ جو ہمارے پاس phety acid تھا یہ trap ہوگیا satoplast کے اندر فیٹی ایسائل کو انزائن ایک ہی فورم کے اندر اب نیکسٹ اس کی ٹرانسپورٹ ہوں گے انٹو دہ میٹو کونٹریل میٹریس تو اب ہمارے پاس یہ میٹو کونٹریہ بننا ہوا ہے یہ اس کی آوٹر میٹو کونٹریل میبرین ہے یہ انڈر میٹو کونٹریل میبرین ہے اب دو انزائن موجود ہوتے ہیں جو اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ایک کا نام ہے کیٹ ون دوسرے کا نام ہے کیٹر تو کیٹ ون کا مطلب کاربنیٹین اسائل ٹرانسپریز ون کاربنیٹین اسائل ٹرانسپریز ٹو یہ جو ہمارے پاس اس کو نام نہ دیتے ہیں ٹرانسپریز کا جو کہ شفٹ کرتا ہے فیٹی ایسائل کاربنیٹین کو انکو دا میٹو کونٹریل میٹریکس اب ہوگا کیا کہ فیٹی ایسائل کو انزائن اے کو کاربنیٹین ون اس کے اندر فیٹی ایسائل کو انزائن اے کے اندر کاربنیٹین ایڈ کر دے گا کو جب کو پدھائے گا تو فیٹس آل کو انسائم اے کو اندرج کر دیتا ہے فیٹسز کاروٹین کے اندر اور یہ کو تعاقی یا اس سے پریض ہو گیا اب اب Mobile कرانیز شکت کر دیتا ہے فراسلا باز ل 30 دینوouldücke میک retire اندرج اب کیا ΟFlow représentative corn oturες ہوسکتے ہیں refuses by cheese noble پڑھے ہیں کہ یہ کرتا ہے کیا قابعا کو зад Titanic کے اندر ایسے کسیار کو شپ کر دیتہ ہے بہر کی طرف کچھ کر دیتے اور کوئنزیم گی کو اندر شپ کر دیتے تو اب چانفی نکل گیا کوئنزیم سے اپنا آئند ہو گیا تو فائٹی یا سال کانیٹن بعد ہوا گیا فائٹی یا سائل کوئنزیم ، afat2看到 کیافیسی یوب کارنزی و ایزم ہوتا ہے ایک آئند ہم ایابن فیٹی ایسری کی بیٹا آکسیڈیشن پڑھ رہے ہیں تو سپورز کرتے ہیں کہ سکسٹین کاربن فیٹی ایسید ہے پل میٹک ایسید ہے پل میٹو لیے کیسید ہے رائٹ ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ کچھ سٹیپس ہوں گے فور سٹیپس ہوتے ہیں اس کی بیٹا آکسیڈیشن آفیٹی ایسید کے سب سے پہلے ایکٹیویشن ہوئی ایکٹیویشن کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ آف دا فیٹی ایسیل کو انزائیم ریبین وے دوسرا سٹیپن ہو گیا دوسرا سٹیپ جوسٹیپ جو ہمارے پاس ہے اس نے ان Haeduk بیٹا ہے موجبین ایکٹیویشن آف دا فیٹی ایسیل کو اینجہ ایکٹوٹ آ کرате سٹیپ پہلے سٹیپ کے اندر کیا ہوتا ہے کی آسیدیشن ہوتی ہے آسیدیشن کی نتیجھے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرانس ڈیلٹا ٹو ایےنویل کو انزائین اے بنتید Its فیٹیہ سل کوئنزائم کی آکسیڈیشن ہوئی ٹرانس ڈیلٹا ٹو ٹرانس ڈیلٹا ٹو انوائل کوئنزائم اے بن گیا اب کیا یہاں جو کوئنزائم استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایف فیڈی پوزیٹیو ایف فیڈی پوزیٹیو ہیڈرائیڈ آئیم اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کیپچر کرتا ہے فیٹیہ سل کوئنزائم اے اور بعد ریڈیوز ہو جاتا ہے ایف فیڈی ایچ دو میں تو ایک مالیکیوڈ سٹیپ کے اندر بنا ہے ایف ایٹ ڈی ایچ دو کا اب اس ریکشن کو جو انزائم کیٹلائز کر رہا ہے اس کا نام ہے اسائل کوئنزائم اے دی ہیڈروجینیل تو فاسٹ سٹیپ جو ہے بیٹا آکسیڈیشن کا وہ کیا ہوگیا ہے کمپلیٹ ہوگیا ہے جس میں دی ہیڈروجینیشن ہوئی ہے آکسیڈیشن ہوئی ہے فیٹیہ سل کوئنزائم اے اپروڈکٹ بنے گا وہ بنے گا بیٹا ہیڈروجینیل کوئنزائم اے تو ٹرانس dèlta two enyl کوئنزائم میں مللات ہو گیا بیٹا ہیڈروجینیل کوئنزائم اے کے اندر اور اس ریکشن کے اندر بارٹر کو ایچ دو کو کیا جاتا ہے تو ان ال کوئنزائم می ہیڈروجین یوز ہوتا ہیں اسین کی کوئندر کچھ کرتا ہے اناول کوئنزائم میں ہیڈرا تو ٹو ٹی بھی کمپلیٹ ہوگیا نمبر ٹریziękیا کے اندر کیا ہوتا ہے پھر آکسیڈیشن ہوتی ہے ڈی ہیڈروجینیشن ہوتی ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ بیٹا ہیڈروکسی آسائل کو انزائم اے گنوالت ہو جائے گا بیٹا کیٹو آسائل کو انزائم اے کے اندر اور یہاں جو انزائم آکسیڈیشن کراتا ہے ڈی ہیڈروجینیشن کراتا ہے اس انزائم کا نام ہے بیٹا ہیڈروکسی آسائل کو انزائم اے ڈی ہیڈروجینیز تو بیٹا ہیڈروکسی آسائل کوئنزائیم اے ڈی ہیڈروڈیلیز کیا کرتا ہے کہ بیٹا ہیڈروکسی آسائل کوئنزائیم اے کی آنسیڈیشن کروا دیتا ہے تو وہ بن جاتے ہیں بیٹا کیٹو آسائل کوئنزائیم اے بیٹا کیٹو آسائل کوئنزائیم اے بیٹا کیٹو آسائل کوئنزائیم اے جب بنتا ہے کو انزائیم اے اس کی تھائیولائسز ہوتی ہے جس میں جو انزائیم ریوز ہوتے اس کا نام ہے تھائیولیز تو اس کے اندر ایک کو انزائیم اے کا مالیکیوڈ ایڈ کیا جاتے ہیں سٹیپ کے اندر اور دو مالیکیوڈ ہمارے پاس بنتے ہیں ایک ہے فورٹین کاربن مالیکیوڈ دوسرے ٹو کاربن مالیکیوڈ جو فورٹین کاربن مالیکیوڈ ہے اس کا نام ہے فیٹی اسائیل کو انزائیم اے اور جو ایسی ٹیل کوئنزائم اے فیٹی ایسیل کوئنزائم میں 14 کربن مالیکیول ہے اور ایسی ٹیل کوئنزائم میں 2 کاربن مالیکیول ہے جو ہمارا اریجنام مالیکیول تھا وہ کتنا تھا 16 کاربن تو 2 الگ ہو گیا 14 ولد الگ اب کیا ہوگا جو فیٹی ایسیل کوئنزائم اے ہے یہ دوبارہ اس بیٹا آکسیڈیشن کے سٹیپس کے اندر سیکل کے اندر چل جائے گا بیٹا آکسیڈیشن ہوگی دوبارہ اس کی پھر یہ کیا بنائے گا ٹو کاربن والا ایسی ٹیل کو انزائم اے بنائے گا اور پھر یہ فورٹین سے ہو جائے گا ٹویل پھر یہ دوبارہ بیٹ آکسیڈیشن سیکل کے اندر جائے گا پھر یہ ٹویل سے ہو جائے گا ٹین اور اور مالیکیون بنائے گا ایسی ٹیل کو انزائم اے کا تو اسی طرح جو ہمارے پاس فیٹی ایسیل کو انزائم اے ہے وہ اس وقت تک ایسی ٹیل کوئنزائن یہ بناتا رہے گا جب تک وہ ایٹ سیلف ٹو کرپن پیوکھن مالیکل مطلب اسیٹ ٹل کوئنزائن ی ای کندر کنوارٹ نہیں ہو جاتا تو اگر ہمارے پاس جو پالمیٹرک ایسڈ ہیں ایس یہ بسکین کاربن والا فیٹی ایسڈ ہے تو اگر ایسیٹ ٹل کوئنزائن ی کندر کنوارٹ ہوگا جو کہ دی کارپن والا ہے تو اس یہ پالمیٹ ایسڈ سے ایٹ ایسی ٹل کوئنزائن مالیکیول بن سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ پالمیٹر کے سیئل کو کتنی بار اس بیٹا آکسیڈیشن کے سیکل میں سے گزرنا پڑے گا سیون ٹائم گزرنا پڑے گا کہ اگر ایک مالیکیول پالمیٹر کے سیئل کا ایٹ اسی ٹیل کوئنزایم اے بناتا ہے تو وہ بیٹا آکسیڈیشن کے سیکل میں سے سیون ٹائم سپاس ہوگا تو نمبر آف سیکلز کتنی ہوگا سیون ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ کیوں گا ایسی ٹیل کوئنزای میں کے ساتھ تو میٹرکونڈریے کے اندر کریپ سیکل چل رہا ہوتا ہے تو اچھی ٹیل کو انزائی میٹرکونڈریے میں موجود کریپ سیکل میں گنٹینی ہو جائے گا کریپ سیکل کے اندر انٹر ہو جائے گا وہاں پر کیا ہوگی اس کی مزید آکسیریشن ہوگی اور کریپ سیکل سے کیوں بنائے گا اگر ہمارے پاس ایک مالیکمک انزائی میں ets اورناہی جاتا ہے تو ایک مالیکم کئر بناتا ہے ایٹی پی کا تھری مالیکم بناتا ہے اے اینی اس کی ایک مالیکول بناتا ہے فا ڈی ایچ ڈو کا رائٹ ہو گیا تو اگر وہ کہتا ہے کہ ایک پارلمیٹک ایسڈ ہے اس کی بی ٹاکسیڈیشن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایسی ٹیل کوئن ڈزائن نہیں ہیں وہ کس نے پروڈیس ہوتے ہیں ایک تو اگر ایٹ مالیکول ایسی ٹیل کوئن ڈزائن ایک ہے کریپ سیکل کے اندر جائیں گے تو وہ کتنا پیدا کریں گے ایٹ اگر ایک ایٹی بھی پیدا کر رہا تھا تو ایٹ مالیکول ایٹ ایٹی بھی پیدا کریں گے اگر ایک ایسی ٹیل کوئن ڈزائن میں تھرین ایڈی پیدا کر رہا تھا اگر آٹھ ہوں گے ایک ملٹیپلی تھری ٹوانٹی فور ایڈیو پیدا کر رہا تھا تو اگر ایٹ ہوں گے تو وہ کتنے پیدا کریں گے ایٹ ایٹ ای ایڈی ایڈی ایٹ ایڈو کے مالیکول پیدا کریں گے رائٹ ہو گیا اس کے بعد کیا کہ ہماراو بیٹ آکسیڈیشن کا سیکل تھا ہر سیکل کے اندار number of 80p کتنے produce ہو رہے ہیں کوئی ATP grenade production نہیں ہو رہی ہیں اب FADH2 ایک cycle کے اندر جب ایک cycle continue ہوتا ہے تو ایک cycle کے اندر جو ہمارے پاس FADH2 کی مالکول produce ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں ایک FADH2 کا مالکول produce ہو رہا ہے ایک vita oxidation کے cycle کے اندر یہ وphin pracy وغیی کوئی FADH2 کا production نہیں ہو رہا اگر یہ 7 muscle ہو 7 time waste oxidation کا cycle چلے palmitric acid کو 8 acetal کو انظمی convert کروانے کے لئے تو سیمن سیکلس کے اندر کتنے پرڈیوس ہوں گے کتنے اینڈی ایڈی ایج پیدا ہوں گے ایک NADH پیدا ہوتا ہے ایک سیکل کے اندر اسی طرح اگر 7 anytime یہ سیکل چلے بیٹ آکسیریشن کا تو کتنے ADH پیدا ہوں گے 7NADH پیدا ہوں گے اب 7 سیکل smart parents co姐 تو ہمارے پاس جو ڈانئے کے امان حکم کہ total ڈانئے ٹانڈرے گاpirےsteps کیتری ہوں گے 7 ہمارے پاس سیکل گriz慎 24 ہو رہے تھے cr decreased سیکل کے اندر تب 7 پلاس 24 وہ ہو جائیں گے 31 اسی طرح حرور پاس total FADH2 کے مالیکول کتنے ہو جائیں گے 8 FADH2 کے مالیکول craig cycle کے اندر produce ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس 7 بیٹ oxidation cycles کے اندر تو ان کی جو total amount ہو جائیں گے وہ ہو جائے گی 15 ہمیں پتا ہے کہ ایک NADH کا مالیکول ویسے جتنی exact amount کے اندر ATP produce کرتا ہے وہ 1.5 لیکن ہم approximate کر کے प्रोडूदी प्रोडूस करते हैं , lahisaim koorts प्रोडूस करते हैं , तो haceida calm & نائنٹی 3 نمبر آف ایٹی پی پروڈیوز ہوں گے تھلٹی وان این ایس سے تو ایک ایفی ڈی ایچ ٹو کا جو مالکول ایٹی پی پروڈیوز کرتے ہیں وہ ہے 1.5 لیکن ہم اپروکسی میٹلی کر لیتے ہیں کہ ایک ایفی ڈی ایس ٹو کا مالکول پروڈیوز کرتے ہیں 2 ایٹی پی کے مالکول تو اگر ہمارے پاس 2 ایٹ ایک سے پروڈیوز ہوتے ہیں تو 15 کتنے پروڈیوز کریں گے 30 تو جو ہر پر جو ٹوٹل اماؤنٹ ہو جائے گی ایٹی پی کے مالکول کی وہ کتنے ہوگی 93 پروڈیوز ہو رہے ہیں 31 این ایڈ ایچ سے 30 پروڈیوز ہو رہے ہیں ہمارے پاس 15 ایفی ڈی ایچ ٹو سے اور 8 ایٹی پی کے مالکول ہمارے پاس پروڈیوز ہو رہے کریب سیکل کے اندر جو ٹوٹل اماؤنٹ ہو گئی ایٹی پی کی وہ کتنے ہوگی 131 تو 131 ایٹی پی کے معلقل پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے گراس کی اماؤنٹ ایٹی پی کی وہ کتنی ہے 131 تو اگر ہم نیٹ ایٹی پی پروڈیوس کرنا پتہ کریں کہ نیٹ ایٹی پی کتنے پروڈیوس ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جتنے استعمال ہو رہے ہیں گراس میں سے منز کر دیں گے اب اس پورے پروسس کے اندر وی ٹاکسیڈیشن کے پروسس میں کتنے ایٹی پی باستعمال ہو رہے تھے دو یہ 2 ایٹی پی استعمال ہوتے تھے فار ایکٹیویشن آتا فریف ایٹی 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 ایٹو دا فیٹی کے سیل کو انزائن اے فہم کیا کریں گے ان کو اس میں سے منز کر دیں گے 131 منز 2 تو یہ ہمارے پاس ہو جیگی 129 تو 129 نیٹ اماؤنٹ ایٹی پی کی جو ایک پال میٹے کیسے پروڈیوس کرتا ہے اندھا بیٹا آکسیڈیشن پروسس کہ جب ایک پال میٹے کیسے کی بیٹا آکسیڈیشن کا پروسس چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں کتنے ایٹی پی مالی پروڈیوس ہوتے ہیں نیٹ اماؤنٹ کے اندر 149 گراز اماؤنٹ کے اندر کتنے ہوتے ہیں 131 تو ہم نے بیٹا آکسیڈیشن آتا ایون فیٹی ایسل بھی پال لیا اسے ہم نے اینرڈی بھی کلکولیٹر کر لی اب ہم اورچین فیٹی ایسل کی بیٹا آکسیڈیشن پڑھتے ہیں اورچین کا مطلب نہ ہوئی 2 کاربن ہو نہ ہی 4 کاربن ہو نہ ہی 8 ہو نہ ہی 10 ٹھیک ہے ایون نہ ہو بلکہ اوڈ ہو 3 ہو 5 ہو سکتا ہے اس طرح ہمارے پاس 5 9 50 ایٹی سی اگر کاربن موجود ہے اور کاربن موجود ہیں تو انہیں ہم بنیام دیتے ہیں اورچین فیٹی ایسل کا اب جو ان کا ایکزیکٹ میکنیز میں وہ سیم ہے جو بیٹا آکسیڈیشن جیسے ایون فیٹی ایسل کی جس طرح چل رہے تھے نیشہ سٹیپ ویسے ویسے چلیں گے تو ان کا جو پروڈکٹ بنتا ہے ایک ایسیٹل کوئنزائم اے جو کہ 2 کاربن والی پیول ہیں 2 کاربن والا ایک ایسیٹل کوئنزائم اے بنتا ہے at the end of the بیٹا آکسیڈیشن اور باقی 3 کاربن والا مالی پیول بنتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں پروپائیونائل کوئنزائم اے بنتا ہے اور ایسیٹل کوئنزائم اے بنتا ہے اب یہ جو پورا پروسس ہے یہ کیا ہے بیٹا آکسیڈیشن ہو رہی ہے اورجن فیٹی ایسر کی تو بیٹا آکسیڈیشن کے نتیجے میں جب اورجن فیٹی ایسر کی بیٹا آکسیڈیشن ہوتی ہے تو ایک مالی پیول ایسیٹل کوئنزائم اے کر 2 کاربن والا پروڈیوس ہوتا ہے at the end of the process اور ایک پروپیونائل کوئنزائم میں جو کہ 3 کاربن والا مالی پیول ہے وہ حاصل ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروپینائل کوئنزائم میں اس پروسس میں اورچن فیٹی ایسن کی آکسیڈیشن میں مزید کیمی ریکشنز کے اندر جلا جاتا ہے مزید کمپاؤنز بناتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پروپینیل کو انزائم میں کنوالت ہو جاتا ہے میتھائل میلونائل کو انزائم اے کے اندر جو پروپینیل کو انزائم اے ہے کنوالت ہو گیا میتھائل میلونائل کو انزائم اے کے اندر کس کی مدد سے پروپینیل کو انزائم اے کاربوکسیلیز propenil co-enzyme میں carboxylase کیا کرواتا ہے اس کے اندر یا تو carbon dioxide کو add کروا دیتے ہیں یا carbon dioxide خود add نہیں ہوتے بلکہ جو bi-carbonate ہوتا ہے co3 1 negative یہ add ہو جاتا ہے یا تو bi-carbonate add ہوگا یا carbon dioxide خود directly add ہو جائے گی تو propenil co-enzyme carboxylation ہو جائے گی propenil co-enzyme carboxylase کی مدد سے اور اس میں جو core factor استعمال ہوتے ہیں اس enzyme کے لیے وہ ہے biotin propenil co-enzyme carboxylase biotin کو as a core factor استعمال کرتے ہیں اور اس میں انرجی استعمال ہوتے ہیں step کے اندر ATP کنوات ہو جاتے ہیں ADP کے اندر plus in organic passfet ایک ATP کا مالکوریس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں utilize تو جو product بنتے ہوئے methyl melanin co-enzyme A اب اس کے ایک dector rotatory form بھی ہوتے ہیں d form بھی ہوتے ہیں lever rotatory L form بھی ہوتے ہیں یہ d جو form ہے dector rotatory وہ lever rotatory form اندر میں کنوات ہو جاتے ہیں لیکن یہاں اسے discuss کرنے ترہا significant نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں اب کیا ہوگا جب methyl melanin co-enzyme A وہ konvert ہو جائے گا succinyl co-enzyme A کے اندر کس کی مدد سے methyl melanin co-enzyme A mutage methyl melanin co-enzyme Mutease methyl melanin co-enzyme A کو konvert کر دے گا succinyl co-enzyme A کے اندر اور succinyl co-enzyme کہاں ہم نے پڑھا تھا crab cycle کے اندر succinyl co-enzyme intermediate product intermediate product ہے crab cycle کا ٹھیک ہے succinyl co-enzyme A بن گیا methyl melanin co-enzyme A B کی مدد سے اور methyl melanin co-enzyme co-enzyme Mutease جو enzyme وہ جو co-effector استعمال کرتے ہو وہ کرتے ہیں ویٹمن B12 تو ویٹمن B12 اس میں co-effector کے طور پر استعمال ہوتا ہے co-enzyme کے طور پر methyl melanin co-enzyme Mutease کے لیے اور succinyl co-enzyme میں پڑھ جاتے ہیں اب اس کی فیڈ کیا ہوتی ہے یا تو succinyl co-enzyme crab cycle کے اندر اتر ہو جاتا ہے crab cycle میں کیا کرے گا ATP بنائے گا NADH بنائے گا FADH2 بنائے گا تو NADH FADH2 جب الیکٹور پرانسپورٹ جانے پر بجائیں گے ultimately وہ کیوں بنائیں گے ATP بنائیں گے ایک یہ فیٹ ہوگی دوسرا کیا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ بیٹا اکسیدیشن اس وقت start ہوتے ہیں جب blood glucose level کام ہوتا ہے تو اب دوسرا process بھی آج جال سکتے ہیں اس کا نام ہے gluconeogenesis تو gluconeogenesis کا process بھی چل سکتے ہیں gluconeogenesis کے process کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس succinyl point enzyme وی ہے وہ convert ہو جائے گا oxaloacetate بن جائے گا succinyl point enzyme سے ہمیں بتا ہے oxaloacetate convert ہو سکتے melade کے اندر اب جو melade ہے یہ چلا جائے گا metapondyl matrix seber cytoplasm کے اندر oxaloacetate convert ہو جائے گا پھر ہمارے پاس فاس کو sorry melade convert ہو جائے گا oxaloacetate کے اندر oxaloacetate convert ہو جاتا ہے فاس کو انویل پیرویٹ کے اندر اور یہاں جو انزائم استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیپسی کے پیپسی کے مطلب ہے فاس کو انویل پیرویٹ کر بوکسیلیز کینیز ہم gluconeogenesis کے process میں اس انزائم کو بارے میں پڑھیں گے oxaloacetate convert ہو گیا فاس کو انویل پیرویٹ میں اور فاس کو انویل پیرویٹ convert ہو جاتے گلوکوز میں فارمیشن آف گلوکوز from the non-carbohydate material that process is called جو انویل پیرویٹ انویل پیرویٹ انویل پیرویٹ انویل پیرویٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے فاس کو انویل پیرویٹ کاربوکسیلیز کینیز یا پیپسی کے بھی سے پڑھتے ہیں رائٹ ہو گیا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کہ آپ سکتے کہ سیکسینل کو انزائم اے استعمال ہوتا ہے for the formation of ہیم اور پورفائرنز ہیم کو بنانے کے لیے پورفائرنز کو بنانے کے لیے اب یہ کرتے ہیں ہیم اور پورفائرنز کو بناتے ہیں جو ریڈ بلڈ سیل کے اندر اپورٹڈ کمپاؤنڈ ہوتا ہے ہیمو گلوپن ہیمو گلوپن کو ہیم اور پورفائرنز بناتے ہیں اس کا مطلب سیکسینل کوئنزائم is huge for the formation of ہیمو گلوپن تو اگر سیکسینل کوئنزائم اے یا ویٹمن بی ٹوالب کی دیفیشنسی ہو جائے تو سیکسینل کوئنزائم اے نہیں بنے گا سیکسینل کوئنزائم اے نہیں بنیں گا تو ہیم نہیں بنیں کی پورفائرن ہی بنیں گے اور ہیمو گلوپن کی پورفائرن سے کیا ہو chasing کی کم تو اس طرح کی بجائے سے پرمیم opioids یہ ہمارے پاس تھی تہ деся Lu예요 ویسے ہمارے پاسکامی پڑی اس آیل کو آئیم میں کندوانٹو کا ٹراس ایو verdad کی ایوال کوائن در ہمارے پاس کے ساتھ اور آہیکس پر سیڈیسیم خوشتہ ہمارے پاس کیا تھا کس طرح بیٹا آکسیڈیشن فیٹی ایسیڈ کی چل رہی ہوتی ہے رائٹ ہو گیا اب اس کے اندر بھی بیفرکل پورا ویسی سٹیپ وہی سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ بیٹا آکسیڈیشن آف ایون فیٹی ایسیڈ کے اندرام پڑ چکی ہیں ٹھیک ہو گیا کہ یہ فیٹی ایسیڈ سال کوئنزائم فیٹی ایسیڈ کوئنزائم اے بنا پرانسپورٹ ہو گیا پرانسپورٹر کے تھو بھی 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 ب جو فیٹی اسائیل پو انزائم میں اندر کرواتے ہیں اینزائم استعمال ہتے ہیں اسائیل پو انزائم میں اوکسیڈیز کافی جو آکسیڈیشن کرواتا ہے یہاں جو کوئد فیکٹر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی فیڈی پوسٹیوبی نگوڑ ہو جاتا ہے فیڈی ایچ ٹو کے اندر لیکن یہاں کیا فرق ہے فیڈی ایچ ٹو الیکٹرون ٹرانسپورٹ دین پر نہیں جاتا ہے ایٹی بھی پروڈیشن نہیں کرواتا بلکہ کیا کرتا ہے کہ اکسیجن اور ایچ ٹو کا ریاکشن کرواتا ہے اور ہیڈروجن پر اکسائیڈ بنوا دیتا ہے خود ریڈیوز ہو کر دوبارہ ایفی ٹی پوزٹیف کے اندر کنواند ہو جاتا ہے تو ایفی ٹی ایچ ٹو استعمال ہوتا ہے فاردہ فارمیشن آف ہیڈروجن پر اکسائیڈ اب ہیڈروجن پر اکسائیڈ سیل کے لیے بڑے خطر ہے ڈینجرس مالی ٹول ہے کیونکہ یہ فری ریڈیکل کے طور پر کام کرتا ہے سیل کی ٹوٹ کھوٹ کروا سکتا ہے سیل کو بریکڈون کروا سکتا ہے تو اب کہا اللہ تعالی نے ایک اور انزائم رکھا ہے جو کہ اس ہیڈروجن پر اکسائیڈ کو بھی توڑ دیتا ہے تو کیٹالیز کا کرے گا ہیڈروجن پر اکسائیڈ کو دوبارہ اس کی بریکڈون کروائے گا اور وارٹر اور اکسیجن کے اندر کنوان کردے گا تو اسی طرح جب فیٹی ایسیڈ تھا پاراکسی سوم کے اندر اس طرح باقی پروسس سیم چلے گا صرف فصل سٹیپ کیا ہوتا ہے سگریفیکنٹ ہوتا ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے فرم بیٹا اکسیڈیشن ہوتا ہے ایم فیٹی ایسیڈ رائٹ ہو گیا فیٹی ایسیل کوئنزائیڈ میں کنوانٹو کا ٹرانس ڈیل کوئنزائیڈ کے اندر بیٹا ہیڈروکسی آسائیڈ کوئنزائیڈ میں ایک اندر اگر اپسینٹ میں ہوں تو وہ ڈیسائڈر آ جاتے ہیں سب سے پہر ہم ڈسکس کریں گے ایم کیڈ کے بارے میں ایم کیڈ کیا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو لونگ چین فیٹیئے سیل کو انگزائم اے آتا ہے اس کی آکسیڈیشن کروانے کے لیے اسائل کو انگزائم اے ڈی ہیڈروجینیز موجود ہوتا ہے تو جو لونگ کی کرواتا ہے انگزائم اسے کہتا ہے لونگ چین اسائل کو انگزائم اے ڈی ہیڈروجینیز اور اگر یہ جب دوبارہ اد اگر میڈین چین اسائل کو انگزائم اے ڈی ہیڈروجینیز کی ڈیفیشنسی ہو جائے اس ڈیفیشنسی ہو جائے جب اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو فیشیہ سل کو انزیم میں transinین llamado کو انزیمfik اندر konv Verb縱ی ہو گئے گا اور اس کی کیا ح Lindy یا آنکل وبالہ کسی آنکل کیا حکی کو موعدہ کریں گے جب اس کی ایک 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 ہم رات کر دori وہیی談ی جوون ورہت کریں گے تو تو اب کمٹ ویڈ انزیم جس TIM خود ریجھ گی بجنسی مسی قدر ایک بڑت کریں گے ٹھیک ہے اور کاما ڈوز کے اندر بندہ چلا جائے گا this is called the mkd medium chain acyl core enzyme dehydrogenase deficiency enzyme deficiency کی وجہ سے یہ disturbance آگئی اس کے بعد ہے zelweger syndrome zelweger syndrome ہی کیا ہوتا ہے جو peroxism functional ہوتے 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 کہ تدات کیا ہو جاتے کم ہو جاتے reduced number of functional peroxism that are present in the zelweger syndrome next ہے ہمارے پاس excellent adrenoleukodystrophy excellent adrenoleukodystrophy کے اندر ہوتا یہ جو مرپس transporters موجود ہیں paroxism کے پاس جو fatty acid کو اندر transport کرتے ہیں ان کی تدات کیا ہو جاتی ہے amount کم ہو جاتے ہیں ان کے نمبر کیا ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے جو ڈیزیز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں excellent adrenoleukodystrophy congenital disease ہے excellent adrenoleukodystrophy excellent adrenoleukodystrophy excellent adrenoleukodystrophy excellent adrenoleukodystrophy excellent adrenoleukodystrophy male سے زیادہ ترکیر میں ہوگی بچوں کے اندر boys کے اندر زیادہ ہوگی جن کیونکوبر approximately 8 years old ہوں گے excellent adrenoleukodystrophy more prominent boys next کیا ہوگا کہ جب ان کی pre-oxidation نہیں ہوگی fatty acid کی accumulation ہو جائے گی تو fatty acid accumulation start ہو جائیں گے visual problems آ جاتی ہیں behavioral change behavior change ہو جاتا ہے visual problems ہو جاتا ہے بنتہ کومک اندر جا سکتے اور ultimately اس کی death بھی ہو سکتی ہے تو آج ہم نے start lecture کے اندر ہم نے beat oxidation of the even fatty acid کو discuss کیا beat oxidation of orchid fatty acid کو discuss کیا ہم نے calculate کی energy جو اتنی ایک palmitic acid سے ہم بنوا سکتے through the process of the beta oxidation تو 129 مالی tools ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم ایک palmitic acid کے beta oxidation سے gain کر سکتے ہیں drieder کر سکتے ہیں پھر ہم نے پروکسیسوم میں beat oxidation of fatty acid کو discuss کیا ٹھیک ہے ہم نے hydrogen peroxide کو رول دیکھا پھر ہم نے جو problems آ رہی تھی due to the absence due to the decrease in the concentration ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا اگر آپ کو lecture پسند آتا ہے اور بہت اس طرح کے lecture آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کمنٹ میں بتائیے اگر آپ کو کسی بھی topic سے related کوئی مسئلہ ہے تو اس topic سے related ہم lecture بنائیں گے اور اگر آپ کو یہ lecture واقعی پسند آئے تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ